ہیڈلائنز آپ نے جانی خبر دیام کو وزیراعظم شباہ شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری کفاہ شارع اقدامات کی منظوری پر غور وفاقی کابینہ وزارتوں کا حجم کم کرنے کے فیصلوں کی منظوری دے گی اسی پر بات کریں گے نبید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے نبید بتائے گا کابینہ اجلاس میں کون سے امور زیر قور ہیں کابینہ کا اجلاس وزیراعظم شباہ شریف کی صدارت میں جاری ہے چھے نکاتی اجنڈے پر غور کیا جارہا ہے خاص طور پر کفاہ شارع کی جو اقدامات ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ اجنڈے میں شامل ہے فاکی کابینہ آج وزارتوں کا حجم کم کرنے کے فیصلوں کی منظوری دے گی اور کچھ ڈیپارٹمنٹ اور کچھ وزارتوں کا اب سے ذم کیا جارہا ہے تاکہ وزارتوں کا حجم کم ہو اور وزارت خزانہ کی سمری پر 5 اشاری اقدامات کی منظوری دے گی فاکی کابینہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارج پر ایک لاکھ چاس ہزار کے قریب خالی آسامیاں ختم کرنے کی منظوری بھی دے گی ذراعہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ کابینہ نان کورس رسیز اور عام نویت کے کاموں کو آؤٹسورس کرنے پر غور کرے گی آؤٹسورسنگ کرسی میں گریڈ ایک سے سولہ تاکہ متعدد آسامیاں باتدری ختم کی جائیں گی وزارت خزانہ کو دیگر افاقی وزارتوں کی کیش بیلنسز کی نگرانی کا اخیار دینے پر بھی فیصلہ ہوگا وہاں کے کابینہ وزارت امور کشمیری و گلکت ویلچستان وزارت سردی امور کو غم کرنے پر غور کرے گی نیشنل آئی ٹی بورڈ کی بندش کے حوالے سے بھی کابینہ فیصلہ کرے گی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ کابینہ کی جانتے ہیں محکموں اور اداروں کو مکمل بند کرنے کے فیصلے کا بھی امکان ہے ایک ساتھی رابطہ کمیٹی کے حالی افیصلوں کی توسیق ہوئی ایجنڈے پر مجود ہے اس کے ساتھ ہاں یوٹیل کی سٹوز پر وزیراعظم پیکج جائی رکھنے کے مندوری دی جائے گی ویئر ہاؤس اور لاجسٹکس کی شعبے کو سنت کا درجہ دینے کی مندوری بھی دی جائے گی اجلاس بھی جاری ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے نبید اکبر افجیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ